تو برسات کا سیزن ہو گیا ختم اور ساتھی ساتھ ختم ہو گیا برسات میں کھلنے والے فول برسات میں لگنے والے فل اور برسات میں اگنے والے سبزیوں کا بھی اس بیچ آپ کو بہت ساری کٹھینائی اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا خیر پچھلی باتوں کو بھول کر کرتے ہیں ایک نئی شروعات اور کرتے ہیں تیاری سردیوں میں کھلنے والے فول لگنے والے فل اور اگنے والے سبزیوں کی ویسے گارڈننگ کا اصلی مجھا تو سردیوں میں ہی آتا ہے تو چلیے کرتے ہیں تیاری سردیوں میں زیادہ پھول زیادہ فل اور زیادہ سبجیاں لینے کی جنہوں نے سردیوں کی تیاری کر لی ہے وہ اس ویڈیو کو جلا دیکھ لیں اور جنہوں نے ابھی تک تیاری نہیں کی ہے وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو میں دکھائے گئے طریقے کو اپنا کر گارڈننگ کا نیا انہو پراب کر سکتے ہیں نمشکار دوستو ہم اور ہمارا گارڈنن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے یہ مٹی ریچارج ہوگی کیسے آخر یہ مٹی ریفرس ہوگا کیسے اس کو سوپر پاور بنا دینا ہے جو بھی چیزیں لگا لیں چاہے وہ پھول کے پودے ہو فل کے پودے ہو یا سبزیاں ہو اس سے پہلے آپ کو ایک چیز میں بتاؤں گا جسے آپ کر لیں گے اس کو کرنے کے بعد آپ بہت آسانی سے گارڈننگ کا مزہ لے پائیں گے تو چلیے بیڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بیڈیو بنانے میں میں نے ایک گلتی کی ہے آپ بیڈیو کو پورا بھیان سے دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں نے کیا گلتی کی ہے صحیح جواب دینے والے پہلے پانچ لوگوں کو ہم اور ہمارے گارڈن کی طرف سے ایک ایک ایڈینیم کا پودا دیا جائے گا یہ ٹرے میں ہم نے لی ہے لیپ کمپوز اس کے بعد یہ تین چھوٹے چھوٹے کٹوڑی میں ہم نے تین چیزیں لی ہے جو اس کے ثروح اسی کو ڈال کے مٹی کو ریچارج کر رہی ہیں تو یہ تینوں چیزیں کون کون چیزیں ہیں اس کو میں بیڈیو میں بتاؤں گا بس بیڈیو میں آپ بنے رہیں آپ کے پاس جو بھی مٹی ہو گارڈن کی مٹی وہی والی مٹی کو آپ یوز کر لیں چاہے نئی مٹی ہو یا پرانی مٹی ہو نئی مٹی پہ بھی آپ کو یہی کرنا ہے اور پرانی مٹی پہ بھی آپ کو یہی کرنا ہے اس طرح سے آپ کے پاس بہت سارے پوٹس خالی ہوتے ہیں ان مٹی کو بھی یہاں ڈال دیں گے یہ دیکھیں کیچوے ہیں اور کیچوہ آپ کو معلوم ہے مٹی کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے ہمارے پودوں کے لیے ہمارے پلانچ کے لیے اب آپ بات کو سمجھئے اس طرح سے ہم نے ایک پلاسٹک بشا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ مٹی ڈال رہے ہیں یہ مٹی چاہے نئی ہو یا پرانی کتنا زیادہ مٹی ہو آپ ڈال دیں اس مٹی کو فائلہ کے دو دن کے لیے دھوپ دکھانا ہے آگے باری کیسے دیکھتے چلے کہ اس پر میں کیا کیا کرنے والا ہو یہ مٹی ریچارج ہوگی کیسے آخر یہ مٹی ریفرس ہوگا کیسے اس کو سوپر پاور بنا دینا ہے تو وہ کیسے میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں اس طرح سے ہم نے مٹی کھٹی کر لی ہے اور اس مٹی کو چاروں طرف فائلہ دیں گے دھوپ دکھانے سے ہوگا کہ مٹی میں جو بھی پھنگس ہے جو بھی بیکٹیریہ ہے وہ تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا اور مٹی میں جو نمی جادے ہے تو وہ مٹی بھی تھوڑی ڈرائی ہو جائے گی اس کے بعد جو بھی کمپوزٹ آپ ڈالیں گے تو وہ مٹی ابزورپ کرے گا تو اس سے جائرک کی پودے کے جڑوں میں جائے گا اور اس سے پودوں میں تیجی سے گروہ آئے گا دو دن دھوپ دکھانے کے بعد آپ ریٹ ملا دیں اگر پہلے سے پرانی مٹی ہے تو آپ اس بار کم ریٹ ملا دیں ہمارے پاس دونوں طرح کی مٹی ہے نہیں پرانی دونوں ہے کچھ لوگ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ کوکو پیٹ ملا دیں اچھی بات ہے کوکو پیٹ پانی کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے لیکن جہاں آپ اپنے خود کے لیے گارڈنگ کرتے ہیں اس میں دھنیاں بھی اگا سکتے ہیں اس میں پالگ بھی اگا سکتے ہیں اور وہ کوکو پیٹ اگر چلا جائے تو وہ آپ کے صحت کے لیے ہانکہ رکھیں تو میں سجز کروں گا کہ آپ ریٹ ملا دیں جو آپ بلڈنگ پسٹکسن میں استعمال کرتے ہیں یہ مٹی کو بھور بھوری بنا کے رکھے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی خاد ہے ورمی کمپوزٹ ہو لیپ کمپوزٹ ہو یا گوبر کی پرانی سڑی گلی خاد ہو اس کا استعمال کر دیں اس کو بھی آپ 30 سے 40 پرسن ملا دیں تو آپ کا سویل بہت ہی زیادہ اثر کارک ہوگا یہ میرے پاس گوبر کی پرانی سڑی خاد ہے تو اس کو میں 30 سے 40 پرسن اس پر ملا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہر طرح کے پودے ہوتے ہیں اور سبھی طرح کے پودے اسی سویل میں گڑو کرنا ہے تو کچھ ایسے ایسے پودے ہیں جس کو کہ خاد زیادہ چاہیے ہوتا ہے نیٹروجن زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو ہر طرح کے پودے کے لیے اس طرح کا سویل بنا لیں گے جس کے لیے ہمیں ہمیسا الگ الگ طرح کے سویل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح کے بھی پودے لگائیں گے وہ سبھی پودے بہت اچھی طرح سے چلیں گے اس کے بعد یہ ہم نے لیا ہے تھنگی سائیڈ پودر تھنگی سائیڈ پودر کو ملانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پودے کی جڑے خڑاب ہو جاتی ہے گل جاتی ہے فنگس لگ جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی فنگس اس مٹی میں ہو کیونکہ ہم نے نئی اور پرانے مٹی کو ریفرس کرنا ہے تو ہم نے فنگی سائیڈ پودر ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس فنگی سائیڈ پودر نہیں ہو تو آپ حلدی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی فنگی سائیڈ کا کام کرے گا یہ نیچرل فنگی سائیڈ ہے اور اورگینک بھی تو آپ چاہے تو فنگی سائیڈ پودر ایڈ کر دے یا پھر آپ حلدی ملا دے میں آپ کو دکھانے کے لیے دونوں ہی چیز کا استعمال کر رہا ہوں ویسے زیادہ تر میں اورگینک کی طرف جاتا ہوں تو آپ بھی کوشش یہ کریں کہ اورگینک پر زیادہ دھیان دے اور اپنے لیے کرتے ہیں تو کیمیکل کو زیادہ سے زیادہ آوائٹ کرتے رہے اس کے بعد آپ کو یہ چیز جرور ڈالنی ہے آپ کسی اچھی کمپنی کا نیم کھلی نیم پودر کو جرور ایڈ کر دے کیونکہ اس کو ملانا بہت جروری ہے یہ بکٹیڈیا کو مارے گا فنگس کو مارے گا یہ جو ہم نے نیم کھلی کا استعمال کیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں نیم پودر فور پلان یہ ہم نے امیجون سے پرچیس کیا ہے اور اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکریپٹن میں لگا دیا ہوں آپ وہاں سے پرچیس کر سکتے کیونکہ بہت اچھا برانڈ ہے اور مکسنگ پروپر ہونی چیئے جتنے اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے اتنا اچھا بن کے تیار ہوگا کوئی بھی کمپوز جب ہم بڑھاتے تو اس میں موسچر مینٹین کرنا جروری ہوتا ہے تاکہ اس کی نیوٹریانز ریلو ہمیشہ برقرار رہے ہیں تو اس کو اچھے در سے مکس کر کے ابھی جس جس پودے کو لگانا ہے وہ سارے پودے پہ یہی مٹی کا ہمیں استعمال کر لینا ہے اس کے بعد جو مٹی بچ جاتی ہے اس کو آپ سٹور کر کے بوڑیوں میں بڑھ کے پولو تھین میں لپیٹ کے آپ کہیں رگ دیں آپ کو روج روج سویل مکسر بنانے کی جنجت ہی نہیں ہے جب مڑ جیتا ہے آپ پودے کو گڑو کر سکتے ہیں آپ کو کرنا بھی بہت ایجی ہوگا کیونکہ آپ کو بہت سویل مکسر تیار ہے اور سویل مکسر کو آپ کو تیار کر کے رکھنا بہت جروری ہے آپ نے اگر سویل مکسر کو بنا لیا تو گارڈننگ میں آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کے گارڈن اس طرح سے ہڑے بڑے سدھا جوان دکھیں گے اور لوگ بھی آپ کے گارڈن کی تاریخ کرتے میں پیچھے نہیں رہیں گے سویل مکسر کا ایک ویڈیو میں نے اور بھی بنایا ہے اور جس میں پروپر ریسیو سمجھایا ہے میں نے اس ویڈیو میں اوپر آپ دیکھئے یہاں پر جو آئی بٹن میں ایک لنک آ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ وہاں بھی کلک کر کے ہمارا سویل مکسنگ کا پروپر ویڈیو دیکھ پائیں گے کیونکہ اچھے سویل مکسر کو تیار کرنے کے لیے اس کا ریسیو بہت جروری ہوتا ہے تو آپ وہاں سے جا کے ویڈیو جرور دیکھ لیں تو ہمارا سویل مکسر ریچارج ہو کے تیار ہے پوری طرح سے ریچارج ہو چکا ہے اس میں پورا انرجی ہم نے بھر دیا ہے اور اس پر جب نے پوری انرجی بھر دی ہے تو یہ ریجلٹ آپ کو آپ کے پودے میں دیکھے گا کہ اس پر کتنی انرجی ہے اور کتنا ریچارج ہوا ہے آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیں آپ کو دلیو نہیں ہوگا ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے دوارہ بھی گئی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے جو لوگ اگر ابھی تک ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ چینل پر سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پہ کر دے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیسکیشن آپ کو ملتے رہے تو ملتے ہیں اسی طرح کی پیڑ پودوں سے جوڑی جانکاری والی ویڈیو لے کر تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت